اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسپیس کا کیا کریکٹرسٹکس ہیں اور ملٹری سیٹلیٹس کے بارے میں تھوڑا پڑھا اور آج اس کے بارے میں اور پڑھیں گے ہم نے دیکھا کہ اوورال کتنے سیٹلیٹس ہیں کس کس دیش میں کتنے سیٹلیٹس ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ہم نے ایٹموسفیر کا اور کیا لیئرز ہیں from troposphere to exosphere دیکھا اور بیٹس دیکھا ہم نے جی او ایمی او ایلی او کیا ہے کہاں جاتا ہے اس کا جیو سٹیشنری سیٹلیٹس کا آکار کیا ہوتا ہے جو سو کہ ایکوٹوریل آر بٹ کیا ہوتا ہے انکلینڈ آر بٹ کیا ہوتا ہے پولر آر بٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کا فٹ پرنٹ کیا ہے اور اس کا سوات کا مطلب کیا ہے ہائٹ کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری حاصل کیا اس کا سپیڈز ایلیو اگر کس ہائٹ میں کیا سپیڈ ہے کتنے بار وہ چکر لگاتا ہے بھگول کا یہ سب ہم نے جان لیا کل اور کانسٹلیشن کا کیا معنی ہے کی گیٹر کوریڈیونٹ کانسٹلیشن ہم نے جانکاری حاصل کیا ہے جیسے اس کا سپیڈز چیلیٹس کا آپ کی باری بات کر رہے ہیں اور جب آپ کی باری شروع کیجئے کیوٹ ایک ایک باری ایک سے شروع کیجئے ہاں پہلا لیتا ہوں کمیونکیشن جو ہم ملٹری سیٹلائٹ کا لیتے ہیں عموماً یہ جیو سٹیشنری یا جیو سنکرونس آرگٹ پہ ہوتا ہے تو اچھا فوٹپرنٹ مل جاتا ہے اس کو بہت بڑا اور آرام سے آپ کمیونکیٹ کر سکتے ہو یہ تھوڑا فریقونسی کا بتا دیتا ہوں فریقونسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنا الیکٹرومیگنٹک بیم ہوتا ہے نارمل سٹیٹ لائن سے ایک ویو بناتا ہے ایک اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے سے واپس اسی زیرو لیول پہ آتا ہے یہ ایک سائیکل بولتے ہیں اس کا عموماً میجرمنٹ وہ ہرڈز میں لیا جاتا ہے جو سائنٹسٹ ہرڈز تھے جنہوں نے اس کا پتا کیا تھا تو فریقونسی ایک سائیکل ایک سیکنڈ میں کرتا ہے تو ایک ہرڈز ہوتا ہے نارمرلی فریقونسی جو ہے کلو ہرڈز میگا ہرڈز اپنا گیگا ہرڈز تیرا ہرڈز مطلب کلو مطلب ہزار ہزار ہرڈز مطلب ایک سیکنڈ میں ہزار سائیکل کر لے گا اسی کے طرح ہزار اور ہزار کلو میگا ہو گیا ہزار میگا گیگا ہو گیا اور ہزار گیگا تیرا ہو گیا تیرا ہو گیا تو جب کوئی آپ کو بولتا ہے اتنے کلو ہرڈز تو گھورانہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنا سائیکل ہے ایک سیکنڈ کے اندر بس اور ویولیندھ ہوتا ہے کہ ایک سائیکل میں کتنا دوری تیہ کرتا ہے اس کو ویولیندھ بولتے ہیں تو جب چھوٹا ہوتا ہے تو ویولیندھ لمبا ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ کا فریکونسی زیادہ ہوتا ہے ضروری بات ہے کہ ویولیندھ چھوٹا ہوگا کیونکہ جلدی تیہ کر گیا جو دھیرے تیہ کیا تو لمبا گیا جلدی تیہ کر دیا تو چھوٹا ہو گیا تو یہ آگے میں تھوڑا بتا دوں گا کچھ ویوز کو ہم سینٹی میٹر ویو اور کچھ کو ملی میٹر ویو بھی بولتے ہیں وہ گھورانہ نہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ زیادہ تیز چلا ہے تو وہ جو ویولیندھ ہے ایک لمبا ہی ایک سینٹی میٹر کا ہے اور ملی میٹر مطلب وہ اور کم ہو گیا ہے یہ ایک ملی میٹر ویو میں چلا ہے تو وہ اور زیادہ ہائی فریکونسی میں جا رہا ہے تو جب بھی یہ لب سنتے ہو تو یہ سمجھ جانا اور سیٹلائٹ سے نارملی الٹرا ہائی فریکونسی ایس ایچ ایف ہوتا ہے سوپر ہائی فریکونسی اور ایکسٹریملی ہائی فریکونسی انہی پہ کرتے ہیں تاکہ جو بھی ڈسٹربنس ہے اس کا اثر اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا کم پہ کروگے تو وہ آپ کو ایمپیکٹ کرتا ہے ایچ ایف ہمارے میں بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ گراؤن ٹو ارڈ اور ایر ٹو ایر کے کمیونکیشن میں بہت لاغو ہوتا ہے تو جب آپ لائن آف سائٹ سے دور چلے جاتے ہو تو میں اس سیٹلائٹ کے ساتھ میں اس ایریل پلیٹ فرم کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اور ایریل پلیٹ فرم جو میرے کو میسیج دینا ہوتا ہے وہ بھی بھیجوا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا ان تینوں فریکونسی سے آپ آڈیو ویجوال بھی بھیج سکتے ہیں جو سپیشلی جو ایکسٹریملی ہائی فریقونسی ہے وہ ایک طرح کا جیسے ہم جوڑ دیتا ہوں اس میں ایک تو ویری ہائی فریقونسی یعنی سپر ہائی فریقونسی ایکسٹریملی ہائی فریقونسی وغیرہ میں اگر آپ ڈالو گے وہ سیدھا جائے گا یہ مڑتا نہیں ہے اور تیز جائے گا اور کیونکہ یہ سیٹلائٹ بہت دور پہ ہیں تو یہ جو بھی آپ جمین سے وہاں تک بیج رہو اور واپس وہاں سے آنا پڑے گا یہ کم ٹائم میں تائی ہوتا ہے پھر بھی تھوڑا بہت لیٹ ہو سکتا ہے اگر تھوڑا لو فریقونسی میں کریں گے تو یہ بہت ٹائم لگائے گا آپ کو واپس کمیلیکیٹ کرنے کے لیے ٹائم لیگ ہو جاتا ہے اس کو بولتا ہے لیٹنسی لیٹنسی کم کرنے کے لیے you use very high frequencies اور very high frequencies میں سوپر ہائی اور جو ایکسٹریملی ہائی فریقونسی ہے ان کا جیسے سر نے بتایا بیم بہت نیرو ہوتا ہے نیرو ہوتا ہے ایک اور فائدہ ہوتا ہے کی اس کو کیلکلیٹ کر کے ہم بگل میں اسی فریقونسی کو use کر سکتے ہیں انٹرفیرنس نہیں ہو گئے اور ملٹیپل آبجیکس کو جب ہم میسیج بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ دوری میں اگر ہے تو میں ایک ہی فریقونسی میں تینوں کو بھیج سکتا ہوں آپس میں ان کا میسیج انٹرفیر نہیں ہوگا کیونکہ بہت پتلا ہے مرحبا ہے مجھے تو جس طریقے سے آپ کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہو کتنا دوری پہ کمیونکیٹ کرنا چاہتے ہو اس کے اوپر نیربر ہے کہ آپ کس طریقے کونسے سیٹلیٹ کہاں استعمال کرتے ہو پر اتنا جرور ہے کہ آپ کمیونکیشن کے لیے سیٹلیٹ عام طور پر موسٹلی میکسیمم یوسیج کمیونکیشن کے لیے سیٹلیٹ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو کمیونکیشن ہے اس کمیونکیشن کے ساتھ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے آپ دوسرے سائٹلائٹ کو لوز کو سائٹلائٹ کمumi نیکیٹ کر سکتا اور کنٹرول کر سکتا جو نورملے ہم viز میں بولتے ہیں صاف ہم اس کے ہم بعد میں بتائیں گے یہ سیٹلائٹ کو ہی نہیں کنٹرول کرتا پر سیٹلائٹ کے اوپر جو سنسس ہیں ان کو historically اور یہ سیٹلائٹ کے اندر فیڈ ہوتا ہے جس سے جب ہم نے دے دیا ہے کہ یہ ہے identification friend اور foe کا signal تو وہ سیٹلائٹ چیک کر کے ہم کو واپس فیڈ دے سکتا ہے کہ ہمارے یا یہ friend ہے یا foe ہے دشمن ہے دشمن ہے تو وہ سیٹلائٹ کے اندر ایک signal دیا جاتا ہے یا code دیا جاتا ہے وہ code دوسرے سرے میں چل جاتا ہے دوسرے اس end میں دیکھیں گے وہ match ہو رہا ہے کہ نہیں کیونکہ جو آپ تر دوست ہے اس کے پاس وہ code کا اتر ہوگا تو آئی ایف ایف بھی communication میں کیا جاتا ہے right چلو ابھی آپ ہم دیکھیں گے آئی ایس آر کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے بولیے آئی ایس آر زیادہ تر لیو نہیں تو میو بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جیسے کچھ کل بتایا تھا کہ ہمیں کافی clarity چاہیے جو ہم دیکھ رہے ہیں سپشٹ دکھنا چاہیے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس کا ایک لفظ ہوتا ہے resolution resolution مطلب ہوتا ہے کہ clear پتہ کون سا کم سے کم distance ہے جہاں سے مجھے clear پتہ لگے کہ یہ دو الگ الگ object ہے اگر وہ resolution میرا اچھا نہیں ہے تو دو object مجھے ایک object نظر آئے گا تو جتنا اچھا resolution چاہیے میرے کو نیچے لے کے آنا ہے تو اسی لیے وہ لیو ہوتا ہے اور کچھ ایک ہوتے ہیں جو بڑے static objects وغیرہ crew پر surveillance کرنا ہے تو وہ میں میو سے بھی کر سکتا جا ہے یہی یہ درشے یہ پکچر میں بھی دیکھایا گیا جو ب میں سیٹلائٹ اس کا پھوٹپرنٹ کم ہوگا پر resolution زیادہ ہوگا اور اے میں جو سیٹلائٹ ہے جو اوپر جا رہا ہے وہ اس کا پھوٹپرنٹ جا رہا ہوگا اور resolution کم ہوگا ہے اس میں جب بھی ہم سیٹلائٹ یعنی انٹیلیجنس سرولینس اور ریکانسنس کے لئے جب بھی ہم سیٹلیٹ استعمال کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کیا ریزیلیوشن چاہیے ہمیں ہمارا کیمیرہ کا کیا ریزیلیوشن ہے ہمارا کیمیرہ کا اس کا پاور کا کیا طاقت ہے کیونکہ سیٹلیٹ میں جب آپ اوبر جاتے ہو لے جاتے ہو تو وہ کیمیرہ کا بھی ویٹ ہوتا ہے پاور کا بھی ویٹ ہوتا ہے سیٹلیٹ کو خود کا ویٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس کمیونکیشن ایکیپمنٹ کا ویٹ بھی ہوتا ہے اور جیسے ہم نے کل بتا دیا کوئی بھی سیٹلیٹ کو آپ اوپر بیج دوگے سیمت ہے اس کا بھجن سیمت ہے اور اسی بھجن کا جاؤ سیما کے اندر آپ کو یہ سرولین سنسر بھی ڈالنا پڑے گا آپ کو کمیونکیشن ایکیپمنٹ بھی ڈالنا پڑے گا اور پاور سورس بھی ڈالنا پڑے گا اور سیٹلیٹ کو خود کا ویٹ بھی ہوتا ہے اس کا اداحرن میں دیتا ہوں جیسے ہم بولتے ہیں کہ ون میٹر ریزیلیوشن ففٹی سنٹی میٹر ریزیلیوشن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ون میٹر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک میٹر یا اس کے بڑے سائز کو وہ بتا سکتا ہے کہ یہاں کچھ ہے ایک میٹر کے سائز سے کم اگر کوئی چیز ہے وہاں پہ جیسے آدمی انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ بتا نہیں پائے گا اگر ففٹی سنٹی میٹر یا 25 سنٹی میٹر بولتے ہیں مطلب اگر ایک آبجیکٹ کا سائز 25 سنٹی میٹر ہے تو وہ بتا دے گا وہ اس سے کم ہے تو وہ اگل بگل میں ہے تو دونوں کو ایک ہی بتائے گا وہ دیکھ نہیں سکتا کہ یہ 25 سنٹی میٹر سے کم ہے دوسرا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا فٹ پرنٹ نیچے کم ہوتا ہے اور اگر وہ کوئی critical area ہے جہاں پہ مجھے تھوڑا زیادہ چاہیے تو اسی orbit میں calculate کر کے ایک سیٹلائٹ کے پیچھے میں دوسرا سیٹلائٹ بھی بھیج دوں گا تو تھوڑا جیسے کل بتایا تھا earth move کرتا ہے تو تھوڑا overlap آ جائے گا تو وہ critical area آپ کا پورا cover ہو جائے گا دو سیٹلائٹ کی دو سیٹلائٹ سے یا constellation میں کے ساتھ cover ہوتا ہے تو وہ constellation جب بولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی orbit پہ سب ہو دو تین orbit میں ڈال کے آپ ہر ایک orbit کے اندر ایک دو تین سیٹلائٹ چار سیٹلائٹ آپ اندر ڈال سکتے ہیں اور آپ کو اپنے جو critical areas وہ calculate کر کے آپ decide کرتے ہیں کتنے orbit چاہیے ہیں اور ایک orbit میں آپ کو کتنے سیٹلائٹ چاہیے ہیں اور کتنے آپ کو semi synchronous میں بھی fly کرانا ہے تاکہ جو pass ہے جیسے ہم نے کل بتایا تھا ایک سیٹلائٹ لیو میں ہے تو تقریباً چار سے پانس دن لگ جاتے ہیں آپ زیادہ اس کو semi synchronous میں دا لگو تو آپ کو دو دن کے اندر یا ایک دن کے اندر آپ کو repeat pass مل جائے گا right so that is what generally it's about intelligence surveillance and reconnaissance satellites what sensors you put for intelligence we'll talk about it little later right okay when we deal with sensors اس وقت we'll talk about it yeah now we'll look at navigation gps and mapping satellites right so so yeah you have your navigation or gps is essentially positioning yes آپ کو مل جائے گا تو انہوں نے چوبیس ڈالا ہے چائنا نے تیس ڈالا ہے وہی چھیک orbit ہے لیکن پانچ سیٹلائٹ ڈالے ہیں they'll get better resolution and accuracy they'll get better resolution and accuracy ڈالے ہوئے ہیں right تو اس طرح سے ان پر لیکن جب mapping لیتے ہاں sorry yeah yeah what about mapping i'm just coming to that mapping لیتے تو وہ الگ ہو جاتا ہے جیسے ہمارا kart set ہم بولتے زمین کو ہم اپنے grid کے مطابق map کرنا ہوتا ہے جیسے ki civil کا الگ ہوتا ہے military کا الگ ہوتا ہے تو ہم نے grid بنانا ہوتا ہے اور یہ عمومن آپ کو ایک mix ہوتا ہے لیو اور میو میں میکس کے ساتھ آپ بناتے ہو grid تاکی آپ ہر ایک جگہ کا اپنا mapping کر سکے جیسے اپنا kart set one kart to set two us کے پہلے remote sensing سے بھی mapping ہوتا ہے what is grid کیونکہ شاید سب کو پتا نہیں ہوگا grid یہ ہے کہ جیسے ہم ہیں یہاں ایک lat long ہے اور جہاں آپ بیٹے ہو کہیں بھی آپ lat long ہے اگر یہ lat long ایک grid میں ہے ایک hi مطلب دائرے میں ہے یا ایک سمتل system میں ہیں تو ٹھیک ہے پر آپ lat long اور ہمارے lat long میں مطلب اگر دو ایک کی علاقے کا ایک جگہ کا دو lat long نکلے تو grid out ہے right so the whole idea is اگر آپ دوسرے جگہ جا رہے ہو سرحد کے پار آپ کے سرحد کے اندر بھی grid ایک ہی ہونا چاہئے اور سرحد کے پار بھی آپ grid جانا چاہئے یہ نہ ہو کہ آپ اور grid میں چلے جائے اور grid میں چلے جائے گا چلے جائے گی یہ تو وہ جو علاقہ ہے وہ ایک point ہے اس کے دو coordinates نکلتے ہیں پر اگر اس میں target کرتے ہو یا Hawaii جاج اڑھانا ہے تو آپ کو ایک ہی point کا دو location ملے گا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے جو ہر دیش وہ اپنا grid بناتا ہے اگر اپنا grid بنانے کا شمطہ نہیں ہے تو وہ دوسرے دیش کا grid لے لیتا ہے پر military purpose اس کے لئے accuracy چاہیے کاس کر کے ہمارا long range missiles ہو Hawaii جانا ہے ان کے لئے long range accurate systems چاہیے so you want the same grid to go ahead so mapping satellites جو ہیں they will give you the grid right that is why جیسے راجیو نے بتایا ہے mapping satellites a mapping satellite system ایک الگ it's a system that gives you right it's a combination of an MEO and an LEO it could also at times you hook in a GEO right it depends on what you are doing right and this is important simple jaysay sar në samjhaya tha ki grid alag ho jata hai ki apna dharti joh hai wo gol hai poora gol nahi hai oopar se chapta hai aur equator se thudha bahar nikla hoa hai is ellipsoid bol te or pura accurate geometric figure nahin hai earth ab is google ko jab hum ya 3D me hai is chan ka ab jab big data analytics waghira r hai shayad or accuracy bada jaye lekin aaj tuk 48 ideal hota hai 72 hours tuk aap predict kia mayna hai military me okey electronic warfare electronic warfare bhoot kisam kya hota it could be passive it could be active jamming kar sakti hai aap dhushman ke joh bhi us ka electronic activity ap sun sakti ho right or is kya satellite joh hai na bhoot acha platform hai electronic warfare karne ke liye right ya jari rakhne ke liye right ye dhono kama hata yes ye electronic warfare kai loge intelligence or surveillance me bho jord jord jata hai hem nne is phe alak kar dya ta ki sab ko pata hai electronic warfare ka naam kud hai aur woh satellite me bhi satellites is kye istamal kia jaa sakti hain ya ya take bilkul sir satellite to ideal hai jaysse agar aap nne jio pe laga diya ya miyo ke constellation me laga diya even liyo ke constellation me laga diya aap sigint ellint signal ka intelligence electronics ka intelligence kaafi aram se pick up kar sakti right so we'll right jay kargil war ka wo kya raha thay ki ye mujayid 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 lekin kya hum nne pick kiya tha musharraf telephone me bhat kar raha tha aap chief of general staff se China se Pakistan me woh pukha lía handa phoold gya ki unke fauji thay vaha pere nathan light infantry right so electronic warfare ka kafi hath tak military satellites ke zariye kar sakti ho right ok is jamming bhi kar sakti ho jamming ke bára me ha active sensors me ba ba ok next follow monitor follow out monitors tab kiya jaja istamal follow out ka mtlb kya hai ya am tor par nuclear followed ke liye istamal kiya jata hai right kya agar kohi new atomi wisport ho gya kya 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 followed kytna dure hai sab kuch ke liye kis ko hem satelite ko istamal kats kats kya 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 killer satellites kya 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 یا سیٹلائٹ تو گراؤنڈ کر سکتا ہے وہ لور لیول پہ آ جاتا ہے نیر سپیس پہ بھی آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے کائنیٹک بھی ہو سکتا ہے نون کائنیٹک بھی ہو سکتا ہے کائنیٹک مطلب آپ کے جیسے کوئی سیٹلائٹ کا لائف ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے والا ہے اور لڑائی لگ رہی ہے تو اس کے پاور سے نیچے لانے کے بضائے آپ دشمن کے سیٹلائٹ کو جا کے ہٹ کر دو سیدھے ون ٹو ون ہٹ کر کے اس کو نکال دو تو وہ تو کلر سیٹلائٹ ہو گیا it is not typical اے سیٹ کی میں نے نیچے سے مسائل فائر کیا وہ سیٹلائٹ کو ہی میں نے بھیج کے دوسرے سیٹلائٹ کو ہٹ کر دیا نون کائنیٹک کئی طرح ہے ڈائریکٹڈ اینجی ویپنز ہیں میں نے جیم کر دیا اس کے سسٹمز یا چھوٹا سا اس میں دے دیا جو ایم پی پلس لگا کے دے سکتا ہے یا لیزر لگا کے دے دیا وہ اس کو جلا دیا اس کے سسٹمز کو تو یہ نون کائنیٹک میتھڑ ہے کہ فیزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کا سسٹم خراب کر دیا right good so ہم نے جان لیا کہ ملٹری سیٹلائٹ کیا ہوتے ہیں کس طریقے کے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں استعمال کیا جاتے ہیں اور کس طریقے سے وہ یہ استعمال کرتے ہیں ابھی سیٹلائٹ کے اوپر سینسرز ہوتے ہیں عمومن یہ سنسرز ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں یا پیسیو بھی ہو سکتے ہیں یہ ایکٹیو سنسرز کیا ہوتے ہیں اور پیسیو سنسرز کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا فانڈمنٹلز ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم جانکاری حاصل کریں گے right okay sorry yeah okay جہاں تک پیسیو سنسرز ہیں موٹے موٹے بتا دوں گا then Rajiv will explain in further detail most military sensors fall in the passive category right this is the simplest right passive sensors are those which don't radiate they receive they just see and receive جیسے ہمارا آنکھ ہے دیکھتے ہیں right yeah they use the illumination of the sun or the emissions of the target to detect یعنی کی اگر target چمک رہا ہے تو اس کو پکڑ لے گا اگر target emit کر رہا ہے signals تو اس کو پکڑ لے گا یا sun کا reflections اگر اس کے اوپر دل میں پڑے تو اس کو پکڑ لیتا ہے right they can also use the emissions the heat everything of the target to pick it up if you use say thermal images or something like that جو night vision ہے okay یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں day night cameras thermal imaging systems electronic warfare receivers communication transponders met یہ سب right یہ سب کیا ہیں passive systems ہوتے ہیں okay اس کے علاوہ passive کا مطلب آگے میں ان کو سمجھا دوں درشکوں کو کہ یہ ہے اپنے طرف سے کوئی emit نہیں کر رہا emit نہ کر رہا وہ جو وہ لے رہا ہے بس لے رہا ہے لے رہا ہے اگر آپ torchlight اس کے اوپر کروگے ایک satellite کے اوپر آپ کا جو torchlight emission پکڑ لے گا وہ right وہ خود نہیں دکھائے گا جیسے normal radar ہوتا ہے کہ وہ اپنا beam پھیکتا ہے اور return جب beam آتا ہے کتنے time سے اس کو capture کر کے آپ کو بتا رہا ہے مطلب وہ active ہے مطلب کچھ پھیک رہا ہے passive کچھ نہیں پھیک رہا آپ جو بھیج رہے ہو اسی کو absorb کر کے بتا رہا ہے right جیسے camera ہوتا ہے سر نے بتایا sun آدمی کھڑا ہے دھوک پڑا ہے اس کے اوپر آپ کا camera دیکھ سکتا ہے کہ کچھ ہے وہاں پہ تو وہ آپ پک کر کے دے دے گا یہاں پہ کچھ ہے right اس کے بات یہ جو transponders کا نام ہم نے استعمال کیا transponders استعمال کیے جا سکتے normally for command and control airspace management UAV یا aircraft control satcom جیسے میں نے بتایا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک UAV کہیں منڈرہ رہا ہے right آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہے ہوتا ہو ہزار کلومیٹر دو ہزار کلومیٹر کے دوری سے وہ آپ کنٹرول سسٹم وہاں ہے پر آپ ڈیریکٹ UAV کے ساتھ کمیونکیشن نہیں کر سکتا تو اس حالت میں کیا ہے آپ کا کمیونکیشن سسٹم سیدھا UAV سیٹلیٹ کے اوپر مارے گا اور سیٹلیٹ میں ٹرانسپونڈر ہوتا ہے وہ سیدھا UAV کو کمیونکیشن لنک دے گا اور کمیونکیشن لنک جو ہے ٹرانسپونڈر سے ہوتا ہے یعنی یہ ساتھ جو سیٹلیٹ کے اوپر اس کے ذریعے ہوتا ہے اور آپ کنٹرول جتنے آپ انسٹرکشن بیجنا چاہتے ہو آپ گراؤنڈ سے بیجتے ہو اور جو UAV دو یا تین ازار یا ایک ہزار کلومیٹر دوری پہ ہے وہاں آپ کو جو بھی کام ہے کم کرے گا تو anything of that sort is a transponder in the air for you and UAV is a fantastic sorry satellites are fantastic platforms for transponding you can also use UAV میں UAV جو اپنے sensor ہے اس نے کوئی message نہیں بھیجا آپ کا message زمین سے وہ Transponder سے reflect UAV چلا right and that gives you tremendous range you know it gives you tremendous range and i remember you know when i was in charge of all this thing you know long back 2008 we sent the first time we started thinking of this in the Indian army we sent him to you know Australia and in Australia he was in Darwin and from Darwin you know we were shown control of an UAV which was flying on the Great Barrier reef 2000 kilometers away right so and that communication was through the satellite so that is the power of a satellite i have given you a very old example believe you me we have some of these and we have this capability transponder ka khasoosiyat ye hai ki jis frequency me signal us ko a ta hai am to ho hi frequency me nahi jayega so right you basically relay but different frequency right so like jays we have been told you so command and control airspace management uav aircraft can control and range of communication can increase the transport and use use to a more than you know passive sensors use to use energy requirements or electricity requirements are less than you can increase capacity if you have 50 kilos of 100 kilos of you want to passive sensors because you have power سسٹمز کم ہے تو آپ کا جو سنسر جو ہے تھوڑا پاور فول ہو سکتا ہے ایکٹیو کے جاریے ایکٹیو کے بنس پر so you passive sensors have this great advantage and they give you stealth کیونکہ نیچے نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہو کیونکہ آپ صرف سن رہو یا دیکھ رہو پیس پیسیو سنسر کے ساتھ یا صرف اپنا کام کرتا رہتا ہے اور آپ کو جو intelligence وغیرہ چاہیے یا جو آپ کا کام ہو رہا ہے وہ چپ چاپ ہو رہا ہے right so this is what we had to say about uh passive sensors anything more you want to add please add so right the next is active sensors active sensors johan complex ہوتے ہیں they will be radars they could be synthetic aperture radars اور آج کل وہ ladars بھی ہو سکتے ہیں they could be laser based devices right they could be electronic emissions for jamming jamming کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہو directed energy weapons کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہو directed energy weapons satellite to satellite بھی ہو سکتا ہے satellite to ground بھی ہو سکتا ہے right पर यह जो active system में सबसे बड़ा problem है power management power generation क्योंकि active system आपको पता होना चाहिए radar मान लिजे यह हमारा satellite जो है 300-800 km उपर है वहां से एक radar beam को मारना जमीन के उपर और उससे reflected beam वापस अगर satellite में जाना है तो उसके लिए बहुत power चाहिए satellite के उपर satellite के अंदर और इस की लिए अगर satellite का power बढ़ा दोगे power requirement बढ़ा दोगे तो आपका sensor की वेड कम हो जाता है उसी के लिए यांगर दोनों जादा होना चाहिए तो आपका satellite का शिस्टम बढ़ा हो जाएगा। अगर satellite का system बढ़ा हो जाता है आपका launching system बढ़ा ہو جائے گا تو putting active sensors up in the air تھوڑا complicated ہے جتنا زیادہ active sensor آپ لگا کے رکھو گے بڑا کرو گے تو یاد رکھیں آپ کا life کم ہو جاتا ہے کیونکہ سیٹلائٹ میں تھوڑا تھوڑا فیول لے کے وہ اپنے آپ کو اسی جگہ پہ رکھتا ہے جتنا بھی disturbance آتا ہے اوپر جو جیسے بولے تھے astral dynamics آ جاتا ہے تو جو بھی disturbance ہوتا ہے اس کو دوسرے پلانٹس کے جی پول کے ساتھ اس نے اس کو توڑنا ہے تو ہلکا ہلکا سا اس کو پاور use بھی کرنا پڑتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جو ریسیڈول پار اس کو اب بھاری چیز کو اس کو ہلانا ہے تو زیادہ فیول کنزیوم ہوتا ہے بنیزبک پیسیو سنسر کے جہاں پہ بھاری نہیں ہوتا ہو ifier ساکٹیو بھاری بھاری سب کی سیڈولیٹ سیڈولیٹ ہوتا ہے جو سسیڈولیٹ ہے جو سیٹلیٹ میں جو بھی ہے وہ انترکش میں ہے ایک سیٹلیٹ سیسٹم میں ارد سیگمنٹ اور ان کے سب سسٹم ہوتے ہیں وہ کیا ہے جو کنٹرول انالیسس وغیرہ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں کمیونکیشن لنکس ہوتے ہیں اگر آپ اوپر دیکھیں گو ایک سپیس سیگمنٹ میں جو سب سسٹم ہوتے ہیں سینسر ہو سکتے ہیں سیٹلیٹ خود ایک سب سسٹم ہے کیونکہ سیٹلیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں وہ سینسر جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے there are right so these are the subsystems which are there in the space generally جہاں تک سیگمنٹ میں ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں ٹریکنگ انٹرنہ کیونکہ سیٹلیٹ کو ٹریک کرنے کے لیے انٹرنہ کی جہرور ہوتا ہے transmission کی ضرورت ہے انٹرنہ بیس کمیونکیشن کے لیے اس کے بعد ڈاؤن لنک ڈیٹا چاہیے یعنی کہ واپس جو سیٹلیٹ سے آپ کو کبر مل رہا ہے اس کا ڈیٹا لنک چاہیے اور اس کو ریسیور چاہیے اور سینسر کنٹرول کے لیے الگ مادیم ہوتا ہے اور یہ کمیونکیشن لنک جو نا ایک لنک نہیں ہوتا جب سیگمنٹ اور سپیس سیگمنٹ میں ایک لنک ہوگا آپ کو سیٹلیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لنک ہوگا آپ کا پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لنک ہوتا ہے آپ کا سینسر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لنک ہوتا ہے سینسرز الگ الگ سینسر کے لیے الگ الگ کنٹرول ہونے کے لیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا سیٹلیٹ ایک ٹائپ سیٹلیٹ میں ہو ایک سیٹلیٹ میں ہو سکتا ہے تین چار سنسرز ہیں تین چار سنسرز Pharm delle استعمック کرنا ہے تو ان کو اپنے اپنے سaser پور سیٹلیٹ جب اپنے 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 سورٹلیٹھ میں جاتے ہیں سکتا ہے کبھی کبھی بٹک جائیں تو ان کو کریکٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے کہ سیٹلیٹ اپنا اپنے اپنا آربٹ میں رہے اور دوسری بات یہ ہے کبھی کبھی ہم سیٹلیٹ تھوڑا لیوے ہوتا ہے کہ سیٹلیٹ کا آر بیٹ کو بدلی کریں تاکہ وہ سیٹلیٹ نیچے لے آئیں یا اوپر لے آئیں تو اس کے لیے بھی آپ کو آر بیٹ کنٹرول ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سیٹلیٹ کے ساتھ ڈیٹا کلیکشن کر سکتے ہو اس کا انیلیسز کی ضرورت ہے اس کا سسٹم مینٹیننس کی ضرورت ہے جو سیٹلیٹ اوپر ہے اس کو کبھی کبھی اس کو لگاتا اور مینٹین کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کے ایررز آ جائیں گے اس کے بگز آ جائیں گے نارمل جس طریقے سے ہمارا کمپیٹر میں بگ آتا ہے وہاں بھی آئے گا اس کے بعد ہم اس کے ساتھ اے آئی سائبر پروگرامنگ وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ پورا میل پورا جوڑ جو ہے یہ ہوتا ہے سیٹلیٹ سسٹم تو یہ چیزیں ہیں جو ایک کمپلیٹ سیٹلیٹ سسٹم میں استعمال کیا جاتے ہیں اور ایک تاسک کے لیے ہو سکتا ہے جیسے جنرل ناران نے پہلے بتایا ہم ایک ہی سیٹلیٹ نہ استعمال کریں اور الگ الگ سیٹلیٹ پارٹ اف ایک کانسٹلیشن استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو جیسے جو سیویلین یوز کا ہوتا ہے اس میں عمومن گراؤنڈ سٹیشن ایک یا دو جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں سے آپ مینج کر سکتے ہیں فوجی سسٹم جو ہوتا ہے تھوڑا کیونکہ دشمن بھی اس گراؤنڈ سٹیشن کے اوپر نظر رکھے ہیں کس طرح سے اپنے سیٹلیٹ سے اس کو جیم کر سکتے ہیں تو زیادہ ہوتے ہیں اور جہاں پہ یہ انیلیسس کرنا ہوتا ہے وہاں سے پھر وہ آپ کے پروپر لینڈ لینک سیکیور لینڈ لینک کے تھوہ کنیکٹیویٹی ملتا ہے آپ کو جہاں سے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں اس کے پاس تو یہ تھوڑا فرق ہو جاتا ہے سیول اور ملٹری کے گراؤنڈ سٹیشنز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر سے اور اوربٹ کنٹرول میں ایک اور ایڈ کروں گا کہ اگر آپ کو کہیں ایک جگہ ضروری پڑ گیا کرٹیکل ہو گیا آپ کا اوربٹ میں تھوڑا دیلے ہے اس کا تو آپ اس کو تیجی کرا کے لا سکتے ہو کہ آپ جلدی آ جاؤ وہاں پہ دوبارہ دیکھ کے بتاؤ بٹ اس میں ایک چیز یاد ہونا ہے جب بھی ہم یہ کرتے ہیں یہ ایمرجنسی والا ہے باقی جیسے سر نے بتایا تھا کہ میرے کو ڈریفٹ ہو گیا وہاپس لانا ہے تھوڑا اوپر لے جانا ہے تھوڑا نیچے لے جانا ہے یہ سب پلانڈ ہے اور یہ پلانڈ آپ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کے سیٹلائٹ کا لائف کتنا ہوگا جتنا زیادہ آپ یہ ایمرجنسی انپلانڈ کا استعمال کرو گے تو اتنا زیادہ آپ کے سیٹلائٹ کا لائف کتنا ہوگا جائے گوڈ تو ہم نے موٹا موٹا تور پر آج یہ ملٹری سیٹلائٹ وگرہ کے بارے میں ہم نے سوری جان لیا تو یہ کیا آپ اس کے سیٹلائٹ کیا ہے سوڑے آپ کے ساتھ جانے ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کے لئے کوئی موٹا موٹا چاہیے ایک ہی سیٹلائٹ یا ٹرانسپونڈر سے سب کام نہیں کرواتے کیونکہ اگر ایک وہ سیٹلائٹ خراب ہو گیا تو آپ کا سسٹم پورا ڈف ہو جائے گا تو وہ گریڈ لگاتے ہیں پھر وہ اس کا ڈسٹریبیوشن دیکھتے ہیں کس طرح سے کس کے کس کے اوپر کیونکہ وہ جیسے ان کا میں نے آپ کو فریکونسی بتایا تھا اس کا بینڈ کا گروپنگ ہوتا ہے اس میں سے نکال کے سیویلینز کو اتنا دے سکتے ہیں وہ ہوتا ہے باقی جو ملٹری کیول ملٹری نہیں جو باقی پیرا ملٹری ہیں آپ کے گورنمنٹ کے بھی ریکوارمنٹ آ جاتے ہیں کنٹرول کے لیے انٹی آرو باقی سب کے لیے ان کے بینڈز الگ ہوتے ہیں پھر آپ اس میں سے بیڈ کر کے لیتے ہو کہ مجھے اتنا چاہیے اور پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ اچھا میرا ابھی اس سال یہ جا رہا ہے اس کے بعد یہ جا رہا ہے تو اس میں کس کس میں کتنا کتنا کس کس کے لیے میرے کو ڈالنا ہے کیا کیا ڈالنا ہے کتنا ایمرجنسی ہے میرے کو جس کا ایمرجنسی ہے اس کو پہلے ڈال دوں گا جس کا اتنا ایمرجنسی نہیں ہے اس کو بعد میں ڈالوں گا جو بولتے ہم ریڈنڈنسی کی ایک ٹوٹے تو دوسرا آویلیبل ہو جائے گا وہ بہت ضروری ہے پلان کرنا اس کے ساتھ لیتے ہیں گراؤنڈ سٹیشن کہاں پہ آئے گا وہ اور وہاں سے مجھے کہاں کہاں کنیکٹیوٹی چاہیے جہاں پہ میرے کو یہ انفرمیشن بلنا چاہیے جہاں پہ وہ یہ انفرمیشن آیا ہے اس کے علاوہ ہمیں دیان رکھنا پڑے گا یہ جو جتنا بھی سیٹلیٹس ملکل سیٹلیٹس ہم لانج کرتے ہیں اور سیٹلیٹ سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں یہ لمبے اڈسے کے ہیں ایک سیٹلیٹس ہم لاؤں گا آپ کو رہے گا ہے گا وہاں پڑے گا یہ لہم بھی سیٹلیٹس ہیٹلیٹس 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 سٹم اور جب ہم کریں گے یہ ہے کہ آج آپ نے ایک تکنولوجی کے ساتھ کچھ سیٹلیٹ بڑھا دیا پانچ سال کے بعد اگر اس سیٹلیٹ کو آپ بھی پیسل کرتے ہیں تو اس وقت کا تکنولوجی الگ ہوگا کیا اس وقت کا ٹیکنالوجی آپ کا گراؤنڈ بیس ٹیکنالوجی کے ساتھ میل ملا پھائی کی نہیں یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سیٹلیٹ اوپر گھوم رہا ہے وہ پانچ سال پرانا یا دس سال پرانا سیٹلیٹ ہے اس کا ٹیکنالوجی پرانا ہے پر آپ کا گراؤنڈ سسٹمز کا ٹیکنالوجی آگے بڑھ گیا اور کس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کرتا ہو اس ٹیکنالوجی مسمیچ ہینڈلین ٹیکنالوجی مسمیچ ہینڈلین ٹیکنالوجی مسمیچ سیٹلیٹس آپریشن ہے جو چیلیٹ 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 بچھلے اس میں آپ نے بتایا تھا میں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ یہ چاہیے وہ کل نہیں جائے گا کم سے کم ایک سے دو سال لگیں گے جب کچھ سیٹ اپ کر کے اوپر جا کے پوزیشن میں پہنچے گا ابھی تو میں نے گراؤنڈ میں پلان کیا ہے تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو کہ آپ جو پلان کر رہے ہیں آج وہ آج سے کم سے کم ڈیڑھ دو سال بعد اوپر پہنچے گا اوپر پہنچے گا اور یہ بات ایک اور بات اس میں ہے کم سے کم پانچ سال چلے گا آپ یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم نے اوپر بھیجیا یہ ٹاسک بھی کرالو تب تک ٹائم کتم ایک بار اوپر پہنچ گیا تو آپ اس کو جو ہے اسی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا یہ موٹے موٹے طور پر ہم نے آپ کو پلاننگ وغیرہ وغیرہ باتا دیا so we'll take some questions which are there right yeah so موسیقی موسیقی